پہلا پرشن ایک ہزار پوائنٹس یہ راب کے سکرین کے اوپر کس کھیل میں ایسا نیم ہے جس میں سفید مہرو والا کھیلاری کھیل شروع کرتا ہے راب کے آپشنز آپ کے سکرینز پر یہ رائے A. بولنگ B. کارم C. شترنج یا چیس D. لودو بولنگ کارم شترنج لودو سمیہ ہو گیا سماب سے اتر کیا ہونا چاہیئے شترنج یا چیس ہے C. آرائیٹ دوسرا پرشن دوہزار پوائنٹس سکن کیو پر پیرا تاش کے کھیل میں ان میں سے کس پرکار کے کارڈ پر پتے جیسے آکرتی ہوتی ہے اور آپ کے آپشنز یہ رہے آپ کے سامنے A. D. B. E. C. حکم D. جوکر کلبز ڈائمنڈ سپیٹس یا جوکر ہو گیا سمیہ سماب سے اتر کیا ہونا چاہیئے صحیح اتر ہے C. سپیٹس حکم یہ ہے صحیح اتر تیسرا پرشن تین ازار پوائنٹس کے لیے آپ کے سامنے یہ رہا سنوکر کے کھیل میں اس گیند کا پارمپرک رنگ کیا ہوتا ہے جس سے ایک کھلاڑی انی گیندوں کو ہٹ کرتا ہے آپشنز یہ آپ کے سامنے A. نیلا بلو B. لال ریڈ C. سفید وائٹ یا ڈی کالا بلیک سمیہ سماب سے اتر کیا ہونا چاہیئے C. وائٹ سفید سفید بال سے مارتے ہیں باقی رنگ بے رنگے کھیل ہوتے ہیں پھر وہ جا کر کے بال جو ہے وہ پوٹ ہوتا ہے چوتھا پرشن سکرین کیو پر ہیرا ان میں سے کس کھیل میں گول نہیں کیا جاتا ہے اور آپشنز اپنی سکرین ناو A. فیلڈ ہکی B. فوٹبال C. وائٹ پولو یا ڈی تری خود یعنی ٹرپل جمپ سمیہ ہو گیا سماب سے اتر کیا ہونا چاہیئے کمپیٹر جی is D. ٹرپل جمپ تین بار کتے ہیں اور کود جاتے ہیں پانچوا پرشن دس از ار پوائنٹس آپ کے سکرین کیو پر یہ رہا ہے ان میں سے کس سن رچنا کا نام تاش کے ایک کھیل کا بھی نام ہے اور آپ کے آپشنز آپ کے سکرین کیو پر یہ رہا ہے A. انڈر پاس B. سٹیڈیم C. فلائ آور D. بریج سمیہ سماب سے اتر کیا ہونا چاہیئے D. بریج بریج تاش میں کھلتے ہیں چار جن بیٹھ کے کھلتے ہیں دو پارٹنرز ادھر دو پارٹنر ادھر چھٹا پرشن بیٹھ سزار پوائنٹس سکرین کیو پر یہ رہا ہے ایک لوگ پر یہ بارڈ گیم میں یدی سیڑھی آپ کو اوپر لے جائے گی تو ان میں سے کون سا جانور آپ کو نیچے لے کر آئے گا اور آپ کے آپشنز یہ رہا ہے آپ کے سامنے اے ساپ بی ہاتھی سی باغ یہ D. مکڑیا سنیکس, الیفنس, ٹائگرز اور سپائیڈرز ہو گیا سمجھ سمامت سہی اتر کیا ہونا چاہیے سہی اتر ہے اے سنیک سامسیڈی والا کھیل ہوتا ہے سب نے کھیلا ہوا ہے ساتوہ پرشن چالیس ہزار پوائنٹ سکرین کیو پر یہ رہا ہے ان میں سے کیا ٹیبل ٹنس کھیلنے کے لیے اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے اور آپ کے آپشنز یہ آپ کے سامنے A. راکٹ B. ڈمبلز C. گیند یا بال D. جالی یا نیٹ ہو گیا سمجھ سمامت سہی اتر کیا ہونا چاہیے سہی اتر ہے B. ڈمبلز وہ تو ویٹ لفٹنگ کے لیے ہوتا ہے ٹیبل ٹنس کے لیے نہیں ہوتا ہے آٹھ ماں پرشن اسی ہزار پوائنٹس سکرین کیو پر یہ رہا ہے ان میں سے کس پر آپ کو L اور R لکھا ملے گا جس کا ارتوائیں اور دائیں ہوتا ہے اور آپ کی آپشنز یہ آپ کے سامنے اے سی پی ایو بی ایئر فونز سی مونٹر اور اسی ڈی سی ڈی سمجھ سمجھے آپ صحیح اتر کیا ہونا چاہیئے بی ایئر فونز ایئر فونز میں لکھا ہوتا ہے لیفٹ اور رائٹ بائیں کان میں ڈالو دائیں کان میں ڈالو ہوا پرشن ایک لاکھ ساٹھ ہزار پوائنٹس آپ کی سکرین کو پر یہ رہا ان میں سے کیا عام طور پر سنان گھر میں نہیں پایا جاتا ہے اور آپ کے آپشنز یہ آپ کے سامنے اے شیمپو بی سابون سی دنت منجن یا ڈی چولہ شیمپو سوٹ دوپیش یا سٹوو ہو گیا سمجھ سمجھ صحیح اتر کیا ہونا چاہیئے بھائی صاحب چولہ سٹوو نہیں ہوتا ہے وہاں دس ماہ پرشن تین لاکھ پیسزار پوائنٹس کے لیے سکرین کے اوپر یہ راکھ ان میں سے کون سا کپڑا عام طور پر شریر کے سب سے اوپری حصے میں پہنا جاتا ہے اور آپ کی آپشنز یہ رہے آپ کے سامنے اے موجہ بی کمیز سی ٹوپی یا ڈی پتلو سوکس شرٹ کیاپ اور پان تمہیں سوانت ہو گیا ہے سہی اتر کیا ہونا چاہیئے سی کیاپ ٹوپی پہنی جاتی ہے اوپری بھاگ